بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اس مڈیول میں ہم کتب احادیث کی اقسام کا تعرف کرائیں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات اور احادیث سے آئمہ اسلام کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ حدیث پاک کے مختلف پہلو اس کے مختلف گوشے کٹھے کر کر کے ان کے اوپر کتب کو مدون کیا گیا کتب احادیث کے پھر مختلف نام رکھے گئے وہ سیلیکشن کا جو مییار بنایا گیا ٹاپکس کی سیلیکشن کے حوالے سے جو کرائیٹیریا بنایا گیا اس اعتبار سے کتب احادیث کے مختلف نام بن گیا پہلی جس کا ہم ذکر کریں گے وہ صحیح یعنی وہ حدیث مبارکہ کتاب جس کو صحیح کا نام دیا گیا جیسے صحیح بخاری جیسے صحیح مسلم یہاں پر ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا ہم جب حدیث پاک میں کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور جو باقی احادیث ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں نوٹ فرمائیے حدیث کے فن میں صحیح کے مقابلے میں غلط نہیں ہوتا ہم پیچھے پڑ چکے کہ صحیح لے ذاتے ہی ہوتی ہے صحیح لے غیرہ ہی ہوتی ہے حسن لے ذاتے ہی ہوتی ہے حسن لے غیرہ ہی ہوتی ہے پھر ضعیف ہوتی ہے یہ لوگوں کا ایک پبلک کا مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جب یہ بولیں تو بطلب یہ کہ باقی غلط ہے ماذا اللہ اصطرح اللہ ایسا نہیں ہے وہ جو پانچ شرطیں ہم نے صحت کی بیان کی تھی وہ شرطیں باکمال پائی جائیں تو صحیح لے ذاتے ہی ہے ان میں کمی آتی جائے گی تو صحیح لے غیرہ ہی حسن وغیرہ ہوتی چلی جائیں تو وہ محدثین جنہوں نے اپنی بکس میں احادیث کی سیلیکشن کا یہ میار طے کر لیا کہ میں صرف ان احادیث کو اکٹھا کروں گا جو صحیح کی پانچوں شرطیں پوری کرنے والی ہیں تو ایسی کلیکشن کو انہوں نے صحیح کا نام دیا جیسا کہ امام بخاری نے کیا امام مسلم نے کیا دوسری قسم کتب حدیث کی ہوتی ہے جس کو جامع بولتے ہیں جامع کا معنی ہوتا ہے کمپریہنسیو یعنی اس کے اندر کئی پہلو اکٹھے کر دیئے گئے ہوں تو ٹیکنیکلی اس کتاب حدیث کو جامع کہا جاتا ہے جس میں اسلام کے تمام بنیادی امور اور ایسپیکٹس سے متعلق احادیث کو جمع کر دیا گیا ہو جس میں سیر ہوں جس میں ایٹیکیٹس اور آداب سے متعلق احادیث ہوں جس میں تفسیر قرآن سے متعلق احادیث ہوں جس کے اندر دور فتن کے حوالے سے احکام ہوں اور احادیث کا بیان ہو فقی احکام سے متعلق احادیث کا بیان ہو اور مناقے میں صحابہ بھی جمع ہوں یہ آٹھ پہلو جس کے اندر جمع ہو جائیں اس بک کو جامع حدیث کی ترم میں کہا جاتا ہے کتب حدیث میں ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو سنن کہتے ہیں سنن سنن جمع ہے سنت کی مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی بک جس کے آتھر نے جس کے مولف نے احادیث کو فقی اعتبار سے ترتیب دیا ہو یعنی پریکٹیکل لائف کتاب طہارت ہے کہ پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں اس سے متعلق احادیث پھر نماز کے بارے میں آ جائیں روزے کے بارے میں آ جائیں حج کے بارے میں آ جائیں زکاة کے بارے میں آ جائیں یعنی جو پریکٹیکل لائف سے متعلق احکامات حدیث ہیں جو احادیث ہیں جو اس اعتبار سے کیپٹر مرتب کرتا ہے ابواب بناتا ہے اور احادیث کو اس ترتیب سے لے کر آتا ہے ایسی کتب کو سنن کہا جاتا ہے جیسے سنن ابو دعود ہے جیسے سنن ترمزی ہے سنن ابن ماججہ ہے اور بہت سی بخص ہے ایک اگلی قسم کتب حدیث کی اسے مسند کہا جاتا ہے مسند وہ کتاب حدیث ہوتی ہے جس کے مولف نے اپنی کتاب میں ٹاپکس کی بنیاد پر احادیث کو کٹھا نہ کیا ہو بلکہ حدیث کے جو راوی ہیں ان رواعت کے اعتبار سے اس نے احادیث کی کلیکشن کی ہو مثلا ابوکر صدیق سے کتنی حدیثیں ان کو ملی انہوں نے ابوکر صدیق کا چپٹر بنایا اس کے نیچے وہی حدیثیں لے کر آئے جو صدیق اکبر سے مروی ہے عمر فاروق کا ٹائٹل بنایا پھر وہ حدیثیں لے کر آئے جو ان سے مروی ہیں تو الفیٹیکل حروف تحجی کی ترتیب سے صحابہ کے نام کو لکھتے جاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے مروی اس صحابی سے مروی جو حدیث ہوتی ہے اس کو وہاں لکھتے ہیں پھر اگلے کی پھر اگلے کی ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہے مسند ابو دعوت تیالسی ہے اور دیگر کتب ہے ایک کتاب حدیث ہوتی ہے اسے اربعین کہا جاتا ہے اربعین کا معنی ہوتا ہے چالیس کسی خاص ایک موضوع پر یا کئی موضوعات پر چالیس احادیث کو اکٹھا کر دینا اسے کہتے ہیں اربعین اصل میں ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی چالیس احادیث کو یکجا کیا اور اسے آگے پہنچایا تو اللہ تعالیٰ اسے فقیح کی حیثیت دے گا اور یہ بھی آیا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا تو اس محبت میں اس شوق میں لوگوں نے مختلف ٹاپکس پر حضور کی محبت پر چالیس حدیثیں کٹھی کر دی ان کو آگے بیان کر دیا نماز سے متعلقہ چالیس حدیثیں کٹھی کر دی ان کو بیان کر دیا تو وہ اربعین بنتے چلی گئے ایک اور قسم ہوتی حدیث پاک کی جس کو جز کہا جاتا ہے جز جز کا معنی ہوتا ہے پارٹ ایک حصہ ون پارٹ تو علم حدیث میں اس سے مراد حدیث پاک کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صرف ایک راوی کی حدیثیں جمع ہوں یا کسی ایک مسئلے پر حدیثیں جمع ہوں اسے فرد بھی کہتے ہیں جیسے کوئی شخص صرف رفعہ دین سے متعلق حدیثیں کٹھی کر دے جیسے رفعہ دین لیل بخاری ہے یا کسی اور ٹاپک پر احادیث کو صرف جمع کرے ایک خاص مسئلے کے اوپر تو اس کتاب کو جز کہا جاتا ہے الموضوعات کے نام سے آپ نے سنا ہوگا موضوعات جمع ہے موضوع کی موضوع کا لفظ کا معنی ہوتا ہے وضع کی گئی گھڑی گئی فیبریکیٹڈ تو ہمارے علماء اکرام نے اس پر بڑا کام کیا کہ کتب احادیث کے ذخیرے میں یا ذخیرہ حدیث کے اندر اگر کوئی کسی شرپسند کی وجہ سے کوئی ایسی باتیں مکس ہو گئی ہیں تو اس کے لئے بقاعدہ اصول وضع کیے گئے راوی کے اعتبار سے بھی سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے اور ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ایسے موضوع پر جو احادیث کا ٹھیکی گئی کہ جس کے اندر وضع کیا گیا تھا اس کے لئے الگ نام رکھے گئے موضوعات کے نام سے جیسے موضوعات ابن ابی جوزی وغیرہ وغیرہ ہیں ایک قسم اور ہے کتب احادیث کی جسے مستدرک کہا جاتا ہے مستدرک سے مراد کیا ہے یہ حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جس میں کسی خاص کتاب کے مصنف کی شرائط پر جو باقی ماندہ احادیث ان کو کٹھا کیا جائے میں تھوڑا اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں جیسے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر سیلیکشن کا ایک کریٹیریا بنایا کہ اس میار والی احادیث کو میں اپنی بک میں لوں گا اب انہوں نے اس میار پر اپنی بک کی لیمٹ کے حساب سے جتنی حدیثیں چاہیے لکھ دی مگر وہ حدیثیں صرف اتنی نہیں تھی اس میار پر اور بھی احادیث کافی ساری موجود تھی مگر انہوں نے صرف اتنی لی جتنا ان کی کتاب کی لیمٹیشن تھی اب کوئی اور آدمی ان شرائط پر جو باقی احادیث ہیں ان کو اکٹھا کرے تو ایسی کتاب کو مستدرک کہا جاتا ہے جیسے امام حاکم کی مستدرک الاس صحیحین ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے آئیمہ نے ان کتب کے آتھرز نے جو کرائیٹیریا حدیث لینے کا بنایا تھا اس کرائیٹیریا پر جو انہوں نے نئی لی اور موجود تھی امام حاکم نے کٹھی کر لی اور اس کتاب کا نام المستدرک الاس صحیحین رکھا گیا